بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز کراچی پولیس نے شہر میں سٹریٹ کرائم اور دیگر جرائی میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار ملزیمان کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا کراچی میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافے پر کراچی پولیس چیف نے اہم احکامات جاری کیے ایڈیشنل آئی جی کراچی امران یکوب منحاس نے شہر میں سٹریٹ کرائم میں زیر حراست اور آئندہ گرفتار ملزیمان کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے ملزیمان کے نشے کی لط میں مبتلا ہونے کا پتہ بھی لگایا جائے گا کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ شہر میں سٹریٹ کرائم میں ملوث ملزیمان کی بڑی تعداد نشے کی عادی ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے سینٹ اجلاس میں انصداد کرپشن پر بات کرنی تھی لیکن روانی میں وہ کچھ کا کچھ بول گئے سینٹ میں انصداد کرپشن پر بات کرتے ہوئے علی محمد خان جوش خطاوت میں کچھ کا کچھ بول گئے خطاوت میں علی محمد خان کا کہنا تھا کہ نہیں ہٹے گا عمران خان پیچھے کرپشن سے نہیں پیچھے ہٹے گا چاہے سب کچھ داؤ پر لگ جائے چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے چاہے اقتدار ہٹے یا نہ ہٹے عمران خان کرپشن سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گا اس دوران حکومتی سینٹرز بھی ڈیسک بچاتے رہے ہیں عالمی مالیاتی فرن ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ایک بر پھر ملتوی ہو گیا آئی ایم ایف کے مطابق ایگزیکٹیو بورڈ 28 جنری کو بلائے گیا اجلاس اب دو فردوری کو ہوگا جبکہ ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر ملتوی کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ بورڈ اجلاس میں پاکستان کی چھٹے جائزہ مشن ریپورٹ پر گور کیا جائے گا جبکہ بورڈ کرز پروگرام کی بحالی کیلئے شرائط پر عمل درامت کا بھی جائزہ لے گا ذرائقہ مطابق بورڈ پاکستان کا ایک ارب ڈالر کرز کی اگلی قس جاری کرنے پر فیصلہ کرے گا ذرائقہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف بورڈ شرائط پر عمل درامت نہ کرنے پر چھوٹ کی درخواست کا جائزہ لے گا ایران کی عدالت نے فرانسیسی سیاہ کو جاسوسی کے الزام میں آٹھ سال قید کی سزا سنا دی برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ایران کی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں فرانسیسی شہری کو آٹھ سال قید کی سزا سنا دی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز پہلے آنے لیہ کے لیے خوش خبری ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیہ سے روزنامہ ایم آر نیوز ایڈیٹر انچیف محمد دیحان روحانی اب آپ رہیں گے ہر خبر سے با خبر اشارت کا پینتیس سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ بہت جل روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز موسیقی